اسلام علیکم میں یوٹیوب پی فیملی سب کیسے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج یہاں پہ ہم سوانچنا امنا آ رہے تھے جس کی ریسپی میں نے ریکارڈ کی ہے سوانچنا گوشت جس کے لئے پہلے ہم نے گوشت کو بوائل کر رہے ہیں گوشت میں ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے تھوڑا سا لہسن ہے اور یہ گرین والا لہسن ہے اور حسب زورت نمک ہے ان سب چیزوں کو ہم ایڈ کر دیں گے پانی میں دو گلاس پانی لی ہے مٹی واری برطن میں بوائل کرتے ہیں کیونکہ اس میں ذائقہ بہت زبردست آتا ہے پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں پر اس سے ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے یہاں ہمارا گوشت بوائل ہو چکا تھا گوشت بھی اور یقینی بھی ہم نے اپنے پین میں نکال لی ہیں برطن میں اب اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ ٹیماٹر ایڈ کی ہیں مرچے ایڈ کی ہیں دو ٹیماٹر لیے تھے میڈیم سائز کے اور یہاں سارے سپائسیز ہیں لال مرچ ہے حلدی ہے کٹا ہوا دھنیا ہے اور کٹا ہوا زیرہ ہے اس خلاب ہم کچھ نہیں ڈالیں گے جتنے زیادہ مسائلہ ڈالے جاتے ہیں اتنی ہی ہماری چیز اچھی نہیں بنتی کوشش یا کریں گے جو گھر کے مسائلتیں وہی یوز کیے جائیں یہاں ہم نے چار چمچ تین سے چار چمچ ڈالیں گھی کے کیونکہ سوانجنے میں گھی جب تک نہ ہو تب تک مزائنیاں تکھانے گا اب اس کو ہم نے کور کر دیا ہے تب تک کے لئے ہم نے اسے پکانا ہے جب تک کے لئے گوشت گھی نہ چھوڑ دے سارا پانی خوشک نہ ہو جائے اور یہاں ساتھ نوڈلز بن رہے تھے سوپ والے اور یہ شامی کباب کا مکچر میں ریڈی کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے بنانی تھی اب یہاں گھوشت جو ہے وہ زیادہ گل گیا تھا تو ہم نے گوشت نکال دیا پہلے ہی اور پھر ہم نے پانی خوشک کیا اور پھر اس میں سوانجنہ بھی ڈال دیا کیونکہ وہ بھرف والا تھا تاکہ وہ گھل جائے کیونکہ جتنی دیر سے گھلنے میں لگنی تھی اتنے میں ہمارا گوشت بلکل گل کے رل جانا تھا یہ نوڈلز تیار ہو چکے تھے بلکل سیمپل سوپ والے یہاں گوشت اب دوبارہ ہم ڈال دیا کیونکہ یہاں پہ جو سوانجنہ ہے وہ بلکل گھل گیا تھا اس کی بھرف گھل گئی تھی اب ہم نے اسے ڈال دیا اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے گوشت اور سوانجنہ کو اکٹھے تاکہ جو سوانجنہ میں بھی پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے یہاں میں شامیہ بنا رہی تھی جو ان کا مکچر تھا انہیں اچھے سے میں نے پہلے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد میں نے ساری شامیہ بنا کے رکھ دی تھی شامی کباب یہاں میں نے سارا مکچر نکال لیا تھا یہاں بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے کلپ ریکارڈ کرنا بھول گئی یہاں میں نے سوانجنہ اتار دیا موبائل کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں اس لئے کلئر نہیں آرہا کچھ بھی یہاں پہ ہریہ دنیا ڈال دیا تھا اس کو کور کر دیا تھا یہاں سارے شامیہ بن کے ریڈی ہو گئی تھے ان کی ریسپے میں ریکارڈ نہیں کر سکی یہاں شام کا ٹائم تھا اور پارٹی ہو رہی تھی یہاں پھر میں نے رات کے کھانے میں پھر میں نے ویجیٹیبل رائس بنایا تھا یہاں ساری ویجیز چھوٹ چھوٹی کٹ کر لی تھی جو جو اویلیبل تھی مجھے تو ان کی ریسپے میں نے پہلے بھی ڈالی ہے دوبارہ نہیں بتائی میں نے اور یہاں میں ساتھی شامی کباب فرائی کر رہی تھی کہ سبزیوں والے رائس تھے تو اس کے ساتھ شامی کباب مست ہے یہاں مسالہ بن گیا تھا سبزیاں ساری ایڈ ہو گئیں یہاں کباب فرائی ہو رہے ہیں اور سبزیاں سبزیاں کو زیادہ نہیں بھوڑنا چاہیے ان کو ہلکا سب بھوڑا کریں کیونکہ جب سبزیاں ہم زیادہ ان کو پکا لیتے ہیں تو ان کے جو کہتے ہیں جو ان کے نیوٹریٹس ہوتے سارے ختم ہو جاتے ہیں ان کی طاقت ان کے جو فائدہ والی چیزیں ہوتے ہیں سارے ختم ہو جاتی ہیں سبزیاں ہلکا سا ہمیں فرائی کرنا چاہیے یہ زیادہ نہیں یہاں ہمیں رائس بھی ریڈی ہو چکے تھے اور شامی کباب بھی ریڈی ہو چکے تھے رات کا ٹائم تھا مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے